السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے آپ سے گزاری شک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی معلوماتی ویڈیو اینیمل سے متعلق ملتی رہیں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع مارٹین ہے مارٹین پہاڑی علاقوں میں پایا جانے والا ایک شکاری جانور ہے جو کہ نیولے کا رشتہ دار ہے یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مینمار، روس اور ہمالیا کے پہاڑی سلسلے سے منسلک تمام ممالک میں پایا جاتا ہے پوری دنیا میں ان کی تقریباً دس اقسام ہیں یہ ہماخور جانور ہے اس کی خوراک میں پھل، چھوٹے جانور، انڈے، پرندے، چھپکری، مرغی، تیتر، خرگوش، ساپ، چوہے، ہرن اور انسانوں اور جانوروں کی لاشیں شامل ہیں یہ کسطوری ہرن کا شکار کر کے اسے ہڑپ کر جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات اکیلے انسان پر بھی حملہ کر کے سے اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تین مارٹین دو دن میں پورا ہرن کھا جاتے ہیں یہ پانڈے کی بچوں کو بھی شکار کر لیتے ہیں کبھی کبھی ریچ، شیر، ٹائگر اور چیتے وغیرہ ان کا شکار کر کے نہیں کھاتے ہیں یہ گروپ کی صورت میں شکار کرتے ہیں عام طور پر زمین پر شکار کرتے ہیں لیکن یہ درخص پر بھی چٹ سکتے ہیں اور ایک درخص سے دوسرے درخص پر پانچ سے سات میٹر تک چلانگ لگا سکتے ہیں ان کا وزن بارہ کلو گرام پک ہوتا ہے یہ بہت ہی پھرتیلہ جانور ہے ان کا بریڈنگ سیزن سال میں دو مرتبہ سردیوں اور گرمیوں میں ہوتا ہے ان کے بچوں کی تعداد دو سے چار ہوتی ہے کتیا بلی کی طرح ان کی مادہ بھی سال میں دو مرتبہ ہیٹ میں آتی ہے یقیناً یہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتے ہوں گے حمل کا دورانیت دو سو بیس سے دو سو نووے دن لکھ ہو سکتا ہے ان کی عمر بارہ سال لکھ ہوتی ہے یہ اپنا گھر نہیں بنا دے بلکہ چل پھر کر ہی زندگی وصر کرتے ہیں برف باری کا پورا موسم درختوں پر چل پھر کر گزارتے ہیں شکار کی تلاش میں روزانہ بیس کیلو میٹے تک سفر کرتے ہیں لیکن اپنا گھر نہیں بناتے چل پھل کر زندگی گزارتے ہیں ان کی دم کے نیچے خاص قسم کے غدود پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک بدبودار مادہ خارج ہوتا ہے یہ مادہ انہیں شکاری جانوروں سے بچنے میں مدد فرام کرتا ہے آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ غدود بہت سارے جانوروں میں پائے جاتے ہیں مثلاً کتہ بعض جانوروں میں ان کا مقصد بو سون کر نر مادہ اور ایک دوسرے کی پہچان کرنا ہوتا ہے ان کی مزید نو اقسام ہیں جن کی شکل و صورت میں معمولی سا فرق ہے ابھی تک ان کی نسل خطرے سے باہر ہے پاکستان میں ان کا مسکن ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ گلگت بلتستان دیو سائی نیشنل پارک شاندار نیشنل پارک مارگل ہل اسلام آباد پھنڈر اور گیزار کے علاقے اس کے علاوہ بھی یہ بہت سارے علاقوں میں پائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ سارے زندگیر چل پھر کر گزارتے ہیں اگر آپ میں انہیں کہیں دیکھا ہے آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ان کو کہاں دیکھا ہے مارٹین کسی بھی موتدل آب و ہوا میں سڑی سے لے کر تقریباً گرمی تک محسوس ہوتا ہے مارسین، سیزکا، کیشیا، کریمیا بیلارغوس میں، یکرائن میں اور اس طرح کے رہتے ہیں لیکن بڑی آباد وہ جگہ ہے جہاں ایک طویل وقت کے لیے برہ پڑتی ہے جس کو یہ جاندر پسند کرتے ہیں اور ایسے برفانی علاقوں میں رہنا یہ مارٹین پسند کرتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کے ہماری مارٹین سے مطالق معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ